اسلام علیکم اسے ڈاکٹر رسیم میرے ساتھ ہے ڈاکٹر ربیہ بہت عرصے سے ہمیں لوگ ان باکس کر رہے تھے اور خاص طور پر مدرس کہہ رہی تھی کہ یہ بچوں کی خوراک کی اوپر بچوں کی نیوٹریشن کی اوپر بھی کوئی ویڈیو بنائیں تو آج کی ویڈیو ان سب ماہوں کے لیے ہیں جو کہ چاہتی ہے کہ ان کے بچے اچھا کھانا کھائیں نیوٹریشن کی بیسکس کے بارے میں جانیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر ربیہ یہ بتائیں کہ یہ جو فارمولا ملکس ہوتے ہیں یا جو بچے فیڈ کرتے ہیں تو آپ ذرا عام عوام کو تھوڑا بتائیں کہ ہاو امپورٹنٹ پریس فیڈنگ ہے اور کیوں یہ ضروری ہے بچے کے لیے پریس فیڈنگ بچوں کے لیے اسی لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کمپیر تو فارمولا ملکیاں فارمولیٹڈ ملک کیونکہ وہ فارمولیٹڈ ملک بچوں کو امیونٹی پروائیڈ نہیں کرتے جو نیو نیو بون بیبیز ہوتے ہیں وہ فرس سکس مانس میں امیونٹی اپنی مدر سے لیتے ہیں یعنی ان کی امیاج ان کو فیڈ کراتی ہیں ان کے ہی جو انٹی بوڈیز ہیں انٹی جنز ہیں وہ بچوں کی بوڈی میں جاتے ہیں اور وہی ان کو بچوں کو قوت مدافق فراہم کرتے ہیں اگر یہ بچے اپنی مدر فیڈ پر نہیں ہوتے فرس سکس مانس تو پھر جو کومن کورز ہیں خانسی نزلہ بخان بخار یہ بچوں کو زیادہ ہوتا ہے ان بچوں کی نسبت جو بچے پریس فیڈ کرتے رہتے ہیں اسی لیے ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں ہمیشہ کہ ماں کو چاہیے کہ اگر کہ ان کے اوپر کوئی کلنیکل کنڈیشن نہیں ہے یا وہ فیڈ نہیں کرا سکتی اس کے علاوہ وہ لازم اور ملزم اپنے بچوں کو خود فیڈ کریں یہ اللہ تعالی نے ایک نیچرل پروسس بنایا ہے اس کے عورتوں کے لئے بہت بہت بابائد ہیں اور بچوں کی امیونٹی ہے وہ صرف اسی کے طرح ملتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اپیاد یہ بتائیں کہ یہ ویننگ کیا ہوتا ہے ویننگ دودھ پلانے کے بعد بچوں کو ڈائریکٹلی سولیڈ فوڈ پر نہیں لیا جاتا انہیں پہلے ایک لیکوڈ فورم میں کھانا دیا جاتا ہے وہ لیکوڈ فورم جو ہوتی ہے وہ ساگوڈانا کھیر کسٹرڈ سیریلیک اس طرح سیمی سولیڈ فورم جی تو یہ بچوں کو سکس منت کے بعد ہم انٹریڈیوز کرا دیتے ہیں انہیں تھوڑا بہت اس کو دینا شروع کرتے ہیں ایک ایک دفعہ دن میں اس کے بعد جب وہ بارہ منت پورے ہو جاتے ہیں مطلب بچے ایک سال کے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو پروپر ویننگ ڈائٹ پر لے آتے ہیں انہیں دود تو دیا جاتا ہے لیکن ان کی جو خوراک ہوتی ہے یا ان کی جو نیوٹریشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی ویننگ ڈائٹ سے پوری ہوتی ہے اس میں ہم بچوں کو ایک ٹائم پر کھیر ایک ٹائم پر سرلیک ایک ٹائم پر ساگوڈانا ہم انہیں ہلوہ اس طرح کی چیزیں وغیرہ بتا دیتے ہیں جو وہ آرام سے بنا سکے اور کھا سکے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سولیڈ میلز ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں اپنا کچھ بتا دیں کہ کیا کہ سیجوریٹڈ فیٹ کی یا کوئی آسان انفاظ میں کی مدرزکون کونسی آپشن اگر ادھل دی فیٹس لینے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہاتھ کر سکتی ہیں اپنا پوچھا ہے اس کا پہلے یہ ہے کہ بچے جب اپنی ہیڈ موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں مطلب وہ 5 منز کی ہوتے تو اس کے بعد اپنی ہیڈ موومنٹ کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ بچوں کو ایران سے سولیڈ فوڈ انٹریڈیوز کرا سکتے ہیں آپ نے دینے نہیں ہے کہ وہ صرف کھانا کھائیں پر اس سے اپنا صرف ان کو صرف کھانے ہیں اس سے ان کے ٹیس بڈ ڈیویلپ ہوں گیا اور اسے ایج میں بچے اپنے دان بھی نکالتے ہیں تو جب دان نکالتے ہیں تو ان کے ٹیس بڈ ڈیویلپ ہوں ہوتے ہیں اگر اس ایج میں آپ کو سولیڈ فوڈ ڈن ترڈیوز نہ کرائیں گے تو آگے چل کر وہ ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہوئے ہوں گی ان کو یہ چیزیں ایڈیبل نہیں لگیں گی اس طرح بچے جب بڑے ہوتے ہیں یہی بچے جب دو تین سال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے یا ہم روٹی کھا رہے ہیں تو وہ ہمیں ہمارا میدن ہی ایکسپٹ کر رہا رہا ہے یہ سارا ہمیں بچے کو ایک بہترمیشن کی دید تیار کر رہے ہیں آگے کے لئے ہم اسے پہلے تیار کر رہے ہیں باقی جو آپ نے کہا ہے کہ کون سے وہ سیچوریٹڈ فیٹس لے سکتے ہیں یا اوئلز لے سکتے ہیں تو ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ آپ اورگینک سورس پر رہے آپ سیچوریٹڈ فیٹس لیں کیونکہ جیسے عام عوام کی رسیچ رہے ہیں دیسی گی مکھن دہی دودھ اس طرح کی چیزیں لیں ٹھیک ہے ملائی لیں آپ کریم لیں اس طرح کی چیزیں لیں اور اچھا یہ جو سپلیمنٹس جو ہیں اس کی اوپر تھوڑا بتا دیں کہ کون سے سپلیمنٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں جو عورتے بریس فیڈنگ کر رہے ہیں ان کے لئے جو سپلیمنٹس سب سے اچھے ہیں جو نے لازمی اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کرنے چاہیے ہیں وہ ہے وہ ہے کلشیم وائٹیمن ڈی اور اسینشل فیٹی ایسٹس کلشیم اور وائٹیمن ڈی ان کی اپنی بونز کے لئے بھی بہت امپورٹنڈ ہیں اور چونکہ وہ لیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور بچے نے ان کی نیوٹریشن لینی ہوتی ہیں تو اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ سپلیمنٹل فیڈنگ سے پوری ہو جائے یعنی ماں اگر سپلیمنٹس لے رہی ہے اور جو فیٹی ایسٹس ہے وہ لے رہی ہے تو وہ بچے تک منتقل ہو گے ایسا ہی ہے تو یہ جو سپلیمنٹس ہے یہ وہ مدر لے سکتے ہیں لازمی لے اچھا اب چلے وہ جرہ اندھوں نے ٹاڈلر جو ہوتے ہیں وہ جرہ اندھوں نے ریگنا شروع کیا اور اس ایج میں آپ تھوڑا پروچ بتا دیں کہ کیا کون کون سی چیزیں ہیں جو مدرس کر سکتی ہیں جن سے ان کا بچے اچھا کھانا کھائے وہ جو ایک جنرل اپروچ ہے نیوٹریشنل اچھی اپروچ وہ ایک کلر فول اپروچ مطلب مائی پلیٹ ہی ہماری جو کھانے کی پلیٹ ہوتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو بیلنس ٹائٹ دی چاہے کلر فول چیزیں دی جائیں بچے کارٹونز دیکھتے ہیں ان میں وہ اٹریکٹ ہوتے کیونکہ اس میں انہیں ہر طرح کے رنگ نظر آتے ہیں تو اگر آپ کھانے میں بھی اسی طرح کی چیزیں انٹرڈیوز کرائیں گے بچوں کو فریش سبزیاں دیں گے انہیں سینڈوچز بنا کر دیں گے جن کے اوپر مطلب مطلب سمائلیز آپ بنا لیں اس طرح کی چیزیں کہ ان کو اٹریکٹ کریں مشکر ہے تو ان کو اللی کو ویڈپنی کی خ LGB دے ہیں تو موجانا کلر فول چیزے دیں گے یا کھانی کھانی کی صاحف باچانی کی آئر دیکھس خوش کی خوشبش دیں گے بچوں کو اب گناتے ہیں تو سکتے ہیں کہ کھانی کی طرف اٹریکٹ کے رنگ نے کہتے ہیں کہ کھانے کی طرح کسی لائیں غلTs ہے دیلی کی کیلوریز کلپسرو لگیں کہ حسنا پر دیکھنے ہیں Fishپس وzeit سمائے پر م pul کے مال کہیں رکھنے ہیں میں تل Friendly to enx salam مائکروز میں نس کی طرف نہیں جاتے ہم مائکروز میں نس کی طرف جاتے ہیں جس میں وائٹمنز اور مینرلز ہوتے ہیں جیسے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں آج کل بہت سے بچے ہوتے ہیں انہیں آئی سائٹ کári لایس ہے کیوں آ رہا ہے بچے گاجرے نہیں کھاتے، شملہ مرچے نہیں کھاتے، بچے سین ڈوچس کھاتے ہیں تو صبزیاں نکال دیتے ہیں، پیزا کھاتے ہیں، سبزیاں نکال دیتے ہیں بچہ پیزہ کھانا چاہ رہا ہے اب دیں پیزہ اگر وہ ہیلتھی ہے وہ کھا سکتا ہے تو اسے ضرور دیں لیکن ساتھ اس کے اندر آپ ویجیٹیبل والا پوشن بڑھا دیں آپ چکن والا پوشن زیادہ کر دیں بچوں کو آپ ٹرک کر سکتے ہیں آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں کسی بھی چیز کو کھلانے میں آپ پیزہ نہیں بنا رہے آپ سانڈوچ پناہیں برےڈ لیں اسی کے اوپر وہی ساری چیزیں لگا کے ان کو دیں وہ کھا لیں گے یہ نہیں ہو جو آپ نے اس ویڈیو میں پہلے بات کی کہ ہم پرپیر کر رہے تھے بچے کو تو اس کے ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا تو آگے اس کیلئے یہی بات ہے کہ جیسے بچے جب دان نکالتے ہیں ایک جانور بھی جیسے کھانا کھاتے ہیں جتنے جانور کھانا کھاتے ہیں وہ جس طرح کی چیز کھاتے ہیں اللہ تعالی ان کے دانتوں کی ڈیویلپمنٹ بیسی کھاتے ہیں جو چڑھتے ہیں جانور کھاتے ہیں پتے کھاتے ہیں ان کے مولرز پری مولرز ڈیویلپ کرت اگر آپ کے بچے مولرز پری مولرز پرومیننٹ ہو رہے ہیں دان نکالنے کے دوران اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ سبزیاں کھاتا ہے اگر اس کے کنائنز پرومیننٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو گوشت کھایا تھا اور وہ آگے چل کے گوشت کھا لے گا اگر یہ دونوں جہیسے بڑی عجیب سی ہیں بچوں کی ڈینٹل گروتھ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بڑا اعلی سان ہے کہ آپ کے بچوں کو ٹیسٹ بڈز ڈیویلپ نہیں ہو رہے سائی سے اور آپ نے ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں کرا ہے اس کی وجہ سے بچے آگے چل کے بہت پروبلم کرتے ہیں اور وہ کھانا نہیں کھانا بلکل ہمارے پاس کچھ تین سال کا ایک بچے آیا تو جیسی ہم نے قدرتی فوڈ کی طرف ان کو لے گئے تو ابھی وہ ان کی مدر کی جو بار بار کھانا مانگتا ہے اور ذرا یہ بتائیں ان مدرز کو جو یہ میٹھا بڑا کھلاتی ہیں ہاں جی اگر آپ نے بچوں کو کبھی بھی چیز نہیں دینی نا وہ ہے گلوکوز اور فرکٹوز رچ فوڈ جو ہیں آپ نے نہیں دینے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فروٹس میں بھی فرکٹوز ہے یا یہ ہے وہ ہے تو بھئی دیکھیں فروٹس میں بھرکٹوز ہے تو اس میں ساتھ وائٹامنز بھی ہیں منرلز بھی ہیں اس میں فائبر بھی ہیں جو بچے کی گٹ کے لیے اس کی گروت کے لیے اس کی ہڈیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم بچے کو بسکٹ پکڑا دیں یا ہم رس دے دیں جیسے بہت سے بچے جب دان نکالتے ہیں انہیں رس پکڑا دیا جاتا ہے اگر آپ اسی رس کی بجے ہیں انہیں ہڈی والی کوئی بوٹی دے دیں گے یا کوئی ایسے نش والی کوئی بوٹی دے دیں گے تو آبیسلی ان کے گمز پھٹیں گے اسے بھی اسے بھی ان کے دان نکلیں گے لیکن اس طرح ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ گوش کی طرف ڈویلپ ہوگا وہ ایک ہلڈی ار آپشن کی طرف جائیں گے نہ کہ یہ آپ انہیں بسکٹ پکڑا دیں بہت سی عورتی اب کیا کرتی ہے بہت سی چیز ہے کہ وہ گلوکوز والے یا اس طرح کے کوئی بھی جو بسکٹ ہے بچوں کو دان ہم نے کہا تھے ٹائم دے دیتے کہ بچے آرام سے چباتے رہیں گے اور ہمیں کھانا بھی نہیں دینا پڑے گا اور ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے گی تھوڑی سی محنت آپ کی آگے چل کے بہت آسانی کرے گی کیونکہ بچے جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی آپ کو اور بھی چیزوں پر دہان دینا پڑے گا ایک بار جو بچپن میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی آجائے وہ پھر سارے زندگی کے لیے اسے ختم کرنا بہت اور اسے اس بچے کی زندگی تکلیف میں آ جاتی ہے جو بچارہ آپ کی کسی بھی نیگلیجنس کے وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے اگر آپ اس کو راز دے رہے ہیں بسکٹ دے رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ میتا وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ بلوٹنگ دھرا دیتا ہے اپنے پروسسٹ ہوتا ہے یہ کہ کاش آپ لوگ سمجھ سکے کہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہاں کبھی نہیں کبھی بہت لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا دار و مدار پورا ریلائی نہیں کیوں انہی چیزوں پر رہے ہیں آپ کو کچھ سبزیاں کٹ کے جیسے بچے جو شوک سے کھا لیتے ہیں آپ انہیں وہ کٹیں ان کو دیں وہ چپاتے رہیں ان کے دانت بھی اس سے چلیں گے ان کے گمز بھی پھٹیں گے ان کو وہ ایک چیزوں کو چپ بانا ہے یا آپ انہیں ٹیزر دیتے ہیں جو جگہ جگہ گرتا ہے وہ جرمز لگتے ہیں اور وہ وہیں اٹھا کے مو میں ڈااتے ہیں اس سے اچھے کہ انہیں کوئی سبزی دیتے ہیں کوئی گوش دیتے ہیں جو ان کے کام دیا ہے اچھا ڈاکر پیار ایک جو میدرز نا جو بریس فیٹ کرا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو وہ نا ایک تاثر ہے کہ ان کو زیادہ کھانا کھلا ہو جی بلکل ہماری نانیا دادیا کہتے ہیں کہ آپ چکے دو بندے کھانا لے رہے ہیں آپ سے تو آپ نے دو بندوں کا کھانا ہے ایسا بلکل نہیں ہے جب آپ نائن منس کے سٹیشن کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی بوڈی کو بلکل ویسا کر دیتا ہے کہ آپ اگلے پورا سال آپ کی بوڈی میں فیٹ یا نیوٹریئٹس یا پروٹینز کاف اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ کی بوڈی آپ کے بیبی کو سپورٹ کر سکے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ بریس فیٹ کروائیں اس سے آپ کا ویٹ بھی ریڈیوز ہوگا جو لوگ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں اور باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دوران ڈائیٹ نہیں کر سکتے ایسا ہے ویسا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنی ڈائیٹ جو کرے آپ اسے بھی کانٹینیو کرے ہاں اگر کہ آپ بہت لین ہیں بہت پتلے ہیں آپ آرڈی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کا شکار ہے تو آپ اپنے سپلیمنٹس لیں گے اور صرف او صرف 300 to 350 کلو کالریز جو ہیں آپ اپنی ڈائیٹ میں انکلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ نے بڑھانی ہے جو آپ ویسے لے رہے تو اس کے علاوہ اضافی کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچ گیا ہوگا بہت عرصے سے ہمیں کہا جا رہا تھا اس ٹاپک یو پر ویڈیو بنائیں تو آج ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ